مارکٹ میں چار طرح کے لوگ کام کرتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت بلش ہوتے ہیں چاہے مارکٹ اوپر جا رہی ہو یا نیچے جا رہی ہو وہ چارٹس کو نہیں دیکھتے وہ ٹیکنیکل ان کے پاس کوئی سکلز نہیں ہوتی وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ مارکٹ ہمیشہ اوپر جائے گی یعنی گویا کہ وہ ہر ٹائم بلش ہوتے ہیں دوسری طرح کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت بیارش ہوتے ہیں چاہے مارکٹ ستہ ہزار سے تیس ہزار پہ جائے وہ بیارش رہیں گے تیس ہزار سے پینتیس ہزار ہو چالیس ہو فٹی لائن تھاؤزن ہو وہ ہر وقت ہر آن ہر لمحہ وہ بیارش ہی رہتے ہیں دوسری طرح کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیوز بیس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں اچھی نیوز ہوگی تو وہ بلش ہو جائیں گے اور جس دن بری نیوز ہوگی وہ بیارش ہو جائیں گے نہ وہ تین میں ہوتے ہیں نہ وہ تیرہ میں ہوتے ہیں یہ تینوں طرح کے لوگ کبھی بھی سٹاک مارکٹ سے پیسہ نہیں کما سکتے چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس انداز کا وہ سوچ رہے ہیں مارکٹ اس انداز کی چلے حالکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس انداز کی مارکٹ چلی ہے ہمیں اس انداز کا چلنا چاہیے چوتھی طرح کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چارٹ کی زبان اور اس کی بھاشا سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں ٹیکنیکلی کام کرتے ہیں لیولز پہ کام کرتے ہیں ایف یو اوبے دا لیولز ایف یو اوبے دا مارکٹ مارکٹ ویل پی آف یو یعنی جو لیولز کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں ٹریڈنگ آن لیولز ہوگا لرن بیفور یو ارن ہوتا ہے وہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو مارکٹ سے پیسہ کماتے ہیں یہ بات میں نے کیوں کہی ہے وہ اس لیے کہی کہ اگر آپ ایک سیریز دیکھئے سیریز آپ کو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سٹوک مارکٹ کی پہلے ہم چھوٹا سے ایک ریکیپ لیتے ہیں ریکیپ کے بعد پھر ہم چلیں گے ابھی کرنٹ مارکٹ کے اوپر جن دوست جو دوست ہمارے ساتھ کافی لمبے ٹائم سے جڑے ہوئے ان کو پتا ہے کہ یہاں تک تو ہم نے بتایا تک کہ چارٹس بولتے ہیں یہ تقریباً ایک ہفتہ ایک مہینہ پہلے کی ویڈیو ہے جس پر ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ چارٹس بولتے ہیں اور ہمارا پیچھے جو ریکارڈ رہا ہے وہ کیسا رہا ہے اور اسپیشلی اس سے پہلے میں نے آپ دوستوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی پائیو سٹیجز آف سٹاکس موو مارکٹ اور سٹاک کے کچھ سائیکلز ہیں اسے میں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا تھا فائیو سٹیجز میں تقسیم کیا تھا ڈیفنیلی آپ دوستوں نے دیکھی ہوگی وہ سمجھیں گے میری بات یہاں پر ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی اس واری ویڈیو کے اندر کہ مارکٹ کے جو پانچ سٹیجز ہیں نا مارکٹ ان کے فورت سٹیجز کے اندر ابھی ٹریڈ کر رہی ہے تو آپ نے ہر لیول کے اندر ڈیلی کے اوپر بائے نہیں کرنا ہے پھر ہم ڈسکشن آلیڈی کر چکے تھے کہ آپ بائنگ آن ڈیپس کے اوپر ابھی نہیں رہیں گے بلکہ سیل آن سٹیندھ کے اوپر رہیں گے یہ والی ویڈیو جہاں پر چارٹ بولتے ہیں اس کا پارٹ ون جو تھا اس میں ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن آلیڈی کر چکے ہیں سو اس سے پیچھے ہم نہیں جاتے ہیں ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں یہ تھرڈ آف اکتوبر کو یہی والی جو ویڈیو بنائی تھی کہ بائنگ آن ڈیپس پر رہنا ہے یا سیل آن سٹیندھ پہ تو میں نے اپنی ملٹیپل ٹریڈ بھی شیئر کی تھی کہ یہاں پر ابھی کوئی بائنگ کی ٹریڈ نہیں بن رہی شورٹ کی ٹریڈ بن رہی ہے یہاں پر بیرش ان شورٹ ہوں گا شورٹ ٹم کے اندر ابھی ہم بیرش ریلی کے اندر ہیں لہذا آپ ابھی فیلحال ہم بائن نہیں کر سکتے اس کے بعد ٹینت آف اکتوبر کو جبکہ مارکٹ تیزی کے ساتھ نیچے آ رہی تھی ٹینت آف اکتوبر کی بات ہو رہی ہے ٹینت آف اکتوبر کو مارکٹ یہاں پر موجود تھی جو ایٹ آف اکتوبر کو جو وی کمپلیٹ ہوا تھا اس پہ یہاں پر ہر طرف کیا بات تھی ہر طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو بات چل لی تھی کہ جی کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے انٹرنیشنل کمیورٹی مارکٹ کی پرائسز بہت بڑھ چکی ہیں کروڈ آئل تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے انفیلیشن بہت بڑھ رہی ہے وہ آئی ایس آئی چیف کے نوٹفیکیشن کا ماملہ ہے تو یہ بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ڈالر ریٹ ایکشنج ریٹ کا بہت بڑا مسئلہ آئے رہا ہے الغرض ہر طرح کی نیگٹیو نیوز مارکٹ میں فلوٹ ہوتی ہے اس کی پیچھے سائیکی کیا ہے وہ ہم اپنی یہ والی جو ایک ہفتہ پہلے جو ہم نے سیکلوجیکلی کیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹاپ بننے والا ہے یہاں پر بوٹم بننے والا ہے ہوفپولی بہت سارے دوستوں نے اسے بڑا پسند کیا اس ویڈیو کو اور نہ صرف پسند کیا آئی گیس اور آئی ہوپ کہ آپ دوستوں نے اسے ضرور کیسے سیکھا بھی ہوگا سیکلوجی آف مارکٹ یہاں پر جب تیزی کے ساتھ مارکٹ یہاں پر نیچے آ رہی تھی تو اس وقت ہر دگر نیگٹیو نیوز تھی تو میں نے جو ویڈیو بنائی تھی ٹینت آف اکتوبر کو اس میں یہ کہا تھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ مارکٹ ابھی کریش ہونے نہیں جا رہی یہ ورڈنگ تھی ایبسولوٹلی نوٹ کی عمران خان صاحب کے بعد ہم نے یہ ورڈیوز کیا کہ ایبسولوٹلی نوٹ ہر طرف نیگٹیوٹی ہے سب کچھ ہے بٹ اب کیا کریں آپ آپ کے سٹریٹیجی ہونی چاہیے ویڈ فور ویکلی سپورٹ اس ویڈیو کے اندر کیا ڈسکیشن کی تھی ہلکی سے ایک جلک دیکھ لیتے ہیں پہلے بوٹم نہیں توڑتی تو پھر یہاں پر آ کر بائیں کے لیے سوچیں بیچ کے اندر ڈیلی کی ہر ہر سپورٹ کو پر اگر آپ بائیں کرنا شروع کر دو گے کہ پہلے یہ سپورٹ ہے یہاں پر بائیں کر لو پھر یہ سپورٹ ہے یہاں پر بائیں کر لو پھر یہ سپورٹ ہے یہاں پر بائیں کر لو پھر یہاں پر بائیں کر لو پھر ایک اور نیچے سپورٹ ہے کہ وہاں پر بائے کر لو تو you will be out of cash جب اصل ویکلی کی ڈیویرزنسز بولش ہو کر ڈبل بوٹم کی صورت میں رول پہ لے کرنا شروع کریں گی تو ہم نے اس کے اندر یہ ڈسکیشن کی تھی کہ یہ جو ویکلی کی سپورٹ ہے چونکہ ویکلی کی ڈیویرزنسز ہیں وہ صرف اور صرف سپورٹ جو ملے گی مارکٹ کو یہاں پر وہ صرف اور صرف ویکلی کی سپورٹ ملے گی اور جو ایریہ ہم نے سپیسپائی کیا تھا اس ویڈیو کے اندر وہ فورٹی ٹو تھوزن سیون ہنڈیٹ نیچے بوٹم اور جو اپر سائیڈ کا جو لیمٹ تھی وہ تھی فورٹی ٹری تھوزن تھری ہنڈیٹ ففٹی کے قریب کا لیول یہاں پر ہم نے ڈسکیشن کی تھی کہ اب یہ یہاں پر مارکٹ آ رہی ہے اب ہر جگہ آپ کو ضرور یہ دکھے گا کہ مارکٹ اب کریش ہونے چاہ رہی ہے اب ساری نیگٹیف نیوز آ رہی ہیں بٹ یہاں پر کریش نہیں ہونے لگی ایبسلوٹلی نوٹ آپ یہاں پر لیول کو ریسپیک دو اگر آپ نے لیول کو ریسپیک دیا یعنی آپ جو چار قسمیں ہیں جو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈسکیشن کی اس میں سے چار لوگوں میں سے اگر آپ فورت لیول کے پلیئر ہو مارکٹ کے پارٹسپینٹ ہو تو دیفنیٹلی مارکٹ آپ کو ریسپیک دے گی یہاں پر چونکہ ویکلی کی یہ سپورٹ آئے گی یہاں پر نہیں ہو سکتا کہ مارکٹ ٹیکنیکلی یہاں سے کریش کر جائے بلکہ یہاں سے باؤنس ملے گا ویٹ کر لیں ویکلی سپورٹ کا وہاں پر آپ جن دوستوں کے پاس کیش ہول لیں گے وہ وہاں پر بائنگ اٹائم کریں جن کے پاس نہیں ہیں اوپر کے لیول پر سٹک ہیں تو نیچے جاتے ہوئے آپ نے سیل نہیں کرنا بلکہ یہاں سے مارکٹ باؤنس لے گی جو ایکسپیکٹر لیول تھا وہ ہمارا منیموم فورٹی فائف تھاؤزن سیون ہنڈرین تھٹی کا اور جو اوپر کی میکسیموم جو سائٹ تھی وہ فورٹی سکھ تھاؤزن فور ہنڈرین ٹین کا لیول تھا اس والی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی اسی کے بعد ہی اگلے دن ہی دس اکتوبر کے بعد تین دن بعد پھر ہم نے لائیو سٹیمنگ کی تھی جہاں پر سیکلوجی مارکٹ کی ڈسکشن کی تھی کیسے مارکٹ کے ٹاپ اور بوٹم پکڑیں جہاں پر یہ تھا کہ اب یہاں سیمن کے حوالے سے میں بہت آپ پرانی والی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں میں کلیر لی کچھ دو تین مہینے سے لگتار اور اپنے ممبرز کو میں چار سے پانچ مہینے سے لگتار منع کر رہا تھا کہ سیمن کے اندر بائنگ نہیں اس کے چارٹس یہی بولنے بھلے میری چاہت کچھ بھی ہو لیکن چارٹس نہیں بولنے تو ہمیں عبی کرنا ہے چارٹس کو اس کے اندر جب سب طرف تک اب سیمن چکے کول کے پریسیز ہی ہو گئی ہیں اور ڈیفرن طرح کی نیوزز ہیں اس کی بیس کے اوپر اب یہ یہاں سے کریش کر رہی ہے مارکٹ اور ہر طرف کوئی بھی یہ نہیں بتانے کے لیے تیار چاہے وہ کوئی چنٹیمنٹو ہو چاہے گروہ انٹال ہو وہ سب یہی تھا کہ اب یہ لیول آئے گا تو یہاں پر چلے جائے گی یہ لیول آئے گا تو یہاں پر چلے جائے گی ڈیفرنڈ سپورٹس ہم نے ایک ہی لیول کو ایڈنٹیفائی کیا کیونکہ ویکلی کی لیول تھے اور اس کے اندر یہاں پر کیا ڈسکیشن کی تھی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سیمنٹ تیزی کے سال نیچے آ رہا تھا تو کیا ڈسکیشن کی تھی تو یہ جو منیجمنٹ ہو رہی ہے نا یہ اس کو ذرا سمجھیں یہ پورے گیم ہوتا ہے یہ پلان ہوتا ہے کس وقت کس کی پٹائی ہوگی اب یہ سیمنٹ اور یہ پٹائی ہو رہی ہے نا یہ آپ دیکھئے گا یہ سارے ویکلی کے اوپر آ چکے ہیں ہم نے یہاں پہ بتایا کہ یہ سارے اب ویکلی کے لیول پر آئے ہیں تو اگر کوئی اوپر کے لیول پر سٹک بھی ہے تو وہ پہلی بات تو یہ نیچے جاتے بھی سیل نہیں کرے گا بلکہ جو یہ ویکلی کی سپورٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ کول کی پرائزز کہیں پہ بھی جائیں چاہے کوئی بھی نیگٹیوٹی آئے تو یہاں پر مارکٹ نہیں رکے گی یہ سٹاک نہیں رکیں گے بلکہ یہاں سے ان سب کو باؤنس ضرور ملے گا اس کے بعد جو ابھی ہم نے بنائی تھی اس کے بعد 16 اف اکتوبر کو ویڈیو ان کے اس ویڈیو کے اندر جو لاس ویک کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے کون سے سیکٹر کو ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ کون سے سیکٹر کے اندر زیادہ مومنٹم بن سکتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر وہ ویکلی کے سپورٹیو والے لیول کے اوپر جو جو سٹاک ہیں ان کے اندر آپ انٹری بلکل کر سکتے ہو اب ان لاس میں آپ کو بتاؤں کہ کون سے سیکٹر آپ کو ابھی فوکس کرنا ہے یہ ویسے جنرل گروپ میں میں بتا بھی چکا ہوں بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں این پی سیکٹر کو آپ کو دیکھنا چاہیے انویسمنٹ کے لیے بلکل دیکھنا چاہیے پہلے میں منع کر رہا تھا کہ این پی سے دور رہیں بلکہ اب اس کے چارٹ کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے فورمیشن ہو رہی ہے جو انویسمنٹ کو اب اپنی طرف امادہ کر رہی ہے اور میں آپ کو پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہاں اب جا کر آپ جو آپ کے این پی کے آپ کو بتا ہے کون سے سٹاک کیسے ہیں جن کو مار پڑی بھی اپی پی ایل اور او جی ڈی سی وغیرہ ان کے اندر میں نے خود اپنے جو میمبرز ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کے اندر بائنگ کر کے کچھ پرسنٹیج اپنے پورا پورٹ پولیو کا کچھ پرسنٹیج اب اس کے اندر چھوڑ دو دیکھیں اب ہی میں آپ کو بتاؤ کہ مارکنیاں سے بولیش نہیں ہونے جاری بولیش ہوگی میں لانگ دم کے اندر بولیش ہوں ابھی بھی میں نہیں بھی ایرش ہوں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ڈیلی کے اندر میں بھی ایرش ہوں ویگلی کے اندر میں بولیش ہوں چونکہ ویگلی کی جو سپورٹ پر میں چیزیں بائے کروں گا اکمولیٹ کروں گا وہ میں پھر ڈیلی کے لیبل پہ جا کر اوپر شوٹ اپ کے پروپٹ بکنگ بھی کرتا ہوں یا میں ہولڈ بھی کر سکتا ہوں بینگنگ سیکٹر اچھا ہے سیل سیکٹر باؤنس کرے گا سیل سیکٹر باؤنس کرے گا لیکن آئی ٹی کا سیکٹر کو تھوڑا سا آپ کو رکنا چاہیے آئی ٹی کا جو بادشاہ جو ہے جو ہماری ڈارلنگ شہر ہے آپ کو پتا ہے کون سا ہے وہ ڈیلی ویکلی کی سپورٹ کے اوپر آ گیا ہے ابھی کرنلی یہ ویکلی کی سپورٹ کے اوپر ہے ایک سو تیس کا نیویل اس کا ویکلی کے سپورٹیو ایریا ہے وہ باؤنس ملے گا بٹ اوپر جاگا ڈیلی کے اندر آپ کو تیکھنا چاہیے کہ وہ وہاں پر سیل ہو سکتا ہے جو لوگ نہیں بیچ میں لیویل سمجھ میں آتے ہیں ٹیڈنگ نہیں سمجھ میں آتے ہی تو میں ان سے کہوں گا تو تھوڑا چا آپ آوائیڈ کریں ابھی کچھ دن کے لیے آئیٹی سیکٹر سے بھی فارما سیکٹر بہت اچھا ہے آپ نے دیکھا میں نے سرل کی کال بھی دیا ہے یہ اپنے آپ کو سسٹین کرے گا اور مارکٹ کو روک کر رکھے گا اسی طرح وہ کچھ ہیوی ویٹے جو سیکٹر ہیں جس میں دعویٰ آ گیا انگرو بغیر آ گیا یہ مارکٹ کو سسٹین کروائیں گے سپورٹ دیں گے یہ ویکلی کی سپورٹ دلی نہیں توڑنے دیں گے یہ والے سٹاپ یا اس کے اندر ہم نے سیکٹر آئیڈنٹیفائی کیے تھے کہ یہاں پر کچھ بھی ہے یہ ویکلی کی سپورٹ کے اوپر ہے یہاں پر گھوڑے تبدیل ہونے والے ہیں اور ابھی آج سے دو سے تین دن پہلے جو ابھی ہم نے لائیوی سریمنگ ایک اور کی تھی کہ اکیومیلیشن ہے یا یہ ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اس کو سیکلوجیکلی ہم کیسے کیسے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کے اندر جو دوسری بات کی تھی وہ ہم نے کی تھی کہ انڈیکس منجمنٹ ہو رہی ہے کلیرلی انڈیکس منجمنٹ ہے کون سے سیکٹر چلیں گے کون سے سیکٹر نہیں چلیں گے یہ وقت ہے ہورس چینجنگ کا گھوڑے یہاں پر تبدیل ہوں گے وہ گھوڑے کون سے ہوں گے آپ کو اس طرف جانا چاہیے اسی کے ساتھ جو ہم نے ممبرز کے لیے ہم نے ایک آڈیو میں نے بنائی تھی اور اس کے اندر ڈسکیشن کی تھی چھوٹا سا اس کا پارٹ سن لیتے ہیں پہلے آئی ٹھنگ گیارہ اکتوبر کوئی کہ مجھے کہ اور میں جو وہ یہ ہے کہ سمنٹ کو ایکسپونینشنلی جو ہے نا وہ باؤنس دینا چاہیے اس ایریا سے سو ہم نے دیکھا کہ آج اور بینکنگ سیکٹر بینکنگ سیکٹر میں سٹوک زبرتس قسم کے ان کی چارٹ بنے ہوئے تھے کہ بھائی یہ ایک سیکٹر ایسا ہے جو لیڈ کرے گا سمنٹ سے بھی زیادہ لیڈ کرے گا ہم نے یہاں پر ڈسکیشن کی دی اپنے گروہ ممبر سے چونکہ ہم بینکنگ سٹوک کے اندر کام تو نہیں کرتے بٹ اس کے چارٹ ایسے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر سمنٹ سیکٹر سے بھی زیادہ جو پوٹینشل لگ رہا ہے وہ بینکنگ سیکٹر کو لگ رہا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ لاس ویک کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے مارکٹ موو ہوئی ہے چلتے ہیں چارٹ کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہاں سے مارکٹ نے سپورٹ لی ہے مارکٹ نے جو اپنا باٹم لگایا وہی 43000 کے راؤن میں لگایا یہ وہ ایریا تھا جو ہم نے ڈسکیشن کی ہے کہ یہ کلیر تھا absolutely not یہاں سے مارکٹ technical basis پہ نہیں گر سکتی اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ بس مارکٹ بیاریش ہے بیاریش ہے یہاں پر ہم بھی بیاریش تھے جب یہاں پر مارکٹ تھی پرانے والی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جڑے ہیں وہ یہ والا پارٹ ضرور دیکھ لیں گے پارٹ ون تیکھ ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس طرح لے کر چلے ہیں تمام دوستوں کو جو ہمارے فالوورز ہیں نیچے جائے گی نیچے جائے گی نیچے جائے گی یہاں تک جاتے ہوئے ڈسکیشن کی کہ اب جب یہاں پر آئے گی تو ایک دفعہ لازمی اس کو باؤنچ ملنا ہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا ابھی کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جگہ ہم سرپلیس کے اندر آگئے جو لوگ نیوز کے اوپر جوڑتے ہیں کہ یہ نیوز کی وجہ سے یہاں پر گر رہی ہے نیچے مارکٹ ٹھیک ہے اگر یہی نیوز ہے کون کونسی نیوز ہیں کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ آئے ہو ہے ملکی میشت بہت تباہ ہو گئی خراب ہو گئے برباد ہو گئے تو کیا اب کون سے ہم سرپلیس کے اندر آئے کون سی نئی ریپورٹ آ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ سرپلیس کے اندر ہیں ابھی بھی آل ٹوگیدر ہم کرن اکاؤنٹ ہمارا ڈیفیسٹ کے اندر ہے جب نیچے یہاں سے مارکٹ گر رہی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی مارکٹ کی وجہ سے گر رہی ہے یعنی اب سب نیوز کے بیس کے اوپر جو لوگ ٹریٹ کرتے ہیں میں ان کی بات بتا رہا ہوں اس وجہ سے گر رہی ہے تو کون سے ابھی کمیونٹی مارکٹ واپس سے کول کی پرائسز جو ہے وہ پچاس ڈالر کے اوپر آ گئی ہیں ایسا نہیں ہے یہاں سے کیوں گر رہی ہے نیوز یہ ہے کہ چونکہ اصل میں کروڈ آئل بہت مہنگا ہو رہا ہے پاکستان امپورٹ کرے گا تو اس کی وجہ سے یہاں پر بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے تو جب یہاں پر اگر یہ مسئلے ہیں تو یہاں سے مارکٹ نے تین ہزار پوائنٹ کیوں اوپر جوڑ لیا پوزیٹیو سیڈ میں یہاں سے مارکٹ کیوں گر رہی ہے اس لیے گر رہی ہے کہ انفلیشن کے ڈیجٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں انفلیشن کا ایڈشن ہے انفلیشن بڑھ رہی ہے یہ مسئلہ ہے کیا ابھی انفلیشن ہماری چار پانچ فیصد کے اوپر آ گئی ہے جو یہاں سے مارکٹ نے باؤنس لیا تین ہزار پوائنٹ کیوں گر رہی ہے اس لیے گر رہی ہے کہ آئی ایس آئی چیف کے نوٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے اور ہمارے فوج اور گورنمنٹ کے درمیان بڑے مسائل چلنے اس وجہ سے مارکٹ نیچے آ رہی ہے تو کیا ابھی نوٹیفیکیشن ہو گیا سب کچھ ہو گیا سر نہیں آئی ایس آئی چیف ہو چکے ہیں سب کچھ ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہے کیوں گر رہی ہے جی اصل میں ڈالر بڑھ رہا ہے ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے بہت نیگٹیف ایمپیکٹ آگا اس وجہ سے یہاں پر مارکٹ گر رہی ہے جب یہاں پر تھی تو ایک سو ستر کا ڈالر تھا اب ایک سو چوتر کا ڈالر ہے اور مارکٹ اوپر ہے صرف یہ ایک لیم ایکسکیوزز ہیں جو ہم اور آپ ایک دوسرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بس صرف بتانے کے لیے اور اپنے آپ کو دلاسہ دینے کے لیے ہوتے ہیں اصل جو بات ہے وہ یہی کہ چار طرح کے لوگوں میں سے صرف جو پیسہ کماتا ہے وہ وہ ٹریڈر اور وہ انویسٹر کماتا ہے جو مارکٹ کے لیولز کو ریسپیکٹ دیتا ہے اگر ہم مارکٹ کے لیول کو ریسپیکٹ دیں گے تو ڈیفنیٹلی ہم اس مارکٹ سے چاہے مارکٹ گر رہی ہو چاہے مارکٹ اوپر جا رہی ہو کہ نیچے جا رہی ہو ہم پیسہ کمائیں گے اور صرف وہ لوگ جو ہر وقت بلش رہیں گے لیولز کے اوپر ایگزٹ نہیں کریں گے اور وہ لوگ جو ہر وقت بلش رہیں گے کہ مارکٹ تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گے بھی آن سے گر جائے گی اور بھی نیچے گرے گی ابھی میں ڈسکشن کروں گا آگے کہ اب مارکٹ کا آگے سیناریو کیا ہے ابھی کی کرنٹ پوزیشن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہی لوگ ہمارا جو ریٹیلرز ہیں نا وہ صرف اور صرف نیوز بیس کے اوپر ٹیٹ کر رہے ہیں نائنٹی نائن پرسن لوگ جو ریٹیلرز ہیں وہ لاؤس اس لیے کر رہے ہیں وہ لیول کو نہیں سمجھ رہے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھنا چاہتے جو صرف نیوز سلنی ہوگی اس کے فلو کے اندر بہ جاتے ہیں لیولز کو ریسپیکٹ نہیں دیتے تو میرے اپنے فالوورز کے لیے ایک بہت ہی سبق میں بہت ایمفیسائز کے ساتھ یہ بات کہوں گا آپ اس کو سبق لے لیجیے اپنے لیے کہ آپ نیوز بیس کے اوپر ٹریڈ مت کیجئے ایک چیز سمجھ لیجیے ایک اور پوائنٹ کے بعد میں ایسی ویڈیو کے اندر دے دیتا ہوں اور انشاءاللہ ابھی موقع لگا کسی نیکس لائیو اسٹیمینگ کے اندر تو یہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا مارکٹ جب ایک ریلی کے اندر چلتی ہے چاہے وہ بلش ہو چاہے اوپر مو ہو چاہے نیچے مو ہو وہ اس وقت تک اس ڈائریکشن میں چلتی ہے جب تک کہ ہمیں اس کا ریزن نہ پتا چل جائے جس وقت ہمیں ریزن پتا چل جاتا ہے مارکٹ اس کا اُلٹا کرتی ہے مارکٹ اوپر جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے جی بجٹ بہت اچھا ہے گا جب تک وہ ریزن ہمیں نہیں ملا مارکٹ نیچے نہیں گری جب ہمیں یہاں پر ریزن مل گیا ہے کہ جی بجٹ بہت اچھا ہے پیچھے بلش ریلی تھی لیکن مارکٹ وہاں سے ڈراب ہو گئی ریزن بیس کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں کہ جی ریزن بہت اچھا ہوگا اس کمپنی کا ریزن بہت اچھا ہے آٹسیننگ ریزن ہے اس بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ سٹاک چل لہا ہوتا ہے یعنی وہ لاؤس والی کمپنی جو اس کے لپی ایس آ رہی ہوتی ہے وہ سٹاک دس روپے سے اٹھ کر پولن دو سو کا ہو جاتا ہے بٹ جب ریزن آ جاتا ہے اس کے بعد یہ چیز آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ چلا کیوں تھا اسٹاک چونکہ مارکٹ فیوچرسٹک ہے مارکٹ پہلے اس کو اوپر لے کے چلے جاتی ہے لوگ بعد میں نیوز بیس کے اوپر کہ اب اس کی دس روپے ارننگ پر شیئر آئی ہے فلانے اسٹاک کے بہت اچھا گروت آئی ہے اس وقت وہ جب ہمیں ریزن پتا چل جاتی ہے اس اسٹاک کے اوپر چلنے کی آپ سمجھ جائیے جب مجھے اور آپ کو ریزن پتا چلے گی وہاں پر اس کا گیم ختم ہو چکا ہے اور جب وہ اسٹاک کوئی نیچے گر رہا ہے بیرش سپیل کے اندر ہے اور جب اس کے گرنے کی ریزن ہمیں پتا چل جاتی ہے کہ یہ یہ ریزن آگئی جی یہ یہ نیوز ہیں اور یہ یہ مسائل ہمارے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے ہو جاتے ہیں وہیں سے ہی مارکٹ ریورس کرتی ہے اس سیکلوجی کے اوپر آلیڈی ہم یہ والی ویڈیو مارکٹ کی جو سیکلوجی ہے کہ ہمیں بارٹم اور ٹاپ کیسے بتا چلتا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم کافی ڈیٹیل میں آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں سو اب ہم آجاتے ہیں واپس سے لیول کی طرف اور لیولز کے اوپر انٹری یہ بہت اپورٹنٹ ہے اسی کے ساتھ میں کچھ آپ کو اور ایکزیمپلز بھی دیتا ہوں اور پھر آخر میں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں مارکٹ کی پورا اوورال سینٹیمنٹ اور نیکس ویک کے لیے کرن ویک کے لیے جو ہمارے لیے لیولز ہوں گے اور اب مارکٹ کا الگ نیکس جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہوگی وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں پہلے اسی دوران جو ہم لیولز کی بات کر رہے ہیں اس پر ڈسکس کرتے ہیں آپ دیکھئے یہ گیارہ اکتوبر کا میرا میسیج ہے ممبرز کے لیے کہ گیارہ اکتوبر کو میں نے کہا کہ بی ریڈی ٹو سٹارٹ بائنگ بیٹوین فورٹی ٹو تھوزن سیونڈ ایڈ فورٹی تری تھوزن 350 میں نے ان سے کہا کہ اب آپ ریڈی ہو جاؤ گیارہ اکتوبر کونسی ڈیٹ ہے مارکٹ کہاں پر تھی گیارہ اکتوبر کو مارکٹ نیچے گر رہی تھی یہ گیارہ اکتوبر کی رات کو گیارہ بچ کے 51 بیٹو پہ میں نے میسیج کہ گر رہی ہے یہ وہ لیول ہے جہاں پر میں بائنگ کے لیے بیٹھا ہوں لیکن وہ کون سے آئیٹی اور ٹی آر جی کو چھوڑ کے میں نے بتایا اور کچھ سیلیکٹیو سٹاک کو میں نے چھوڑ کے بتایا اور آپ کو سیکٹر بھی بتایا کلیرلی کہ یہ یہ سیکٹر ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے ان کے اندر ہمیں ایک اچھا تکڑا باؤنس ملے گا وہ جن کے پاس کیش ہولنگ ہے وہ اچھا ایک کیپٹل گین یہاں سے بھی لے سکتے ہیں بٹ اسٹاک کی اور سیکٹر کی سیلیکشن بھی آپ دوستوں کو بتائیں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے مارکٹ گئی ہے گیارہ اکتوبر کو اور بارہ اکتوبر سے ہی جب یہ یہاں پر آئی یہی پر ہی اپنے اپنی بائنگ پلین کی کچھ میں آپ کو سٹاک بھی دکھاتا ہوں اور پھر یہاں سے اگر آپ دیکھے تو یہاں سے مارکٹ نے جو اپنا 43,000 کا بارٹم لگایا یہاں سے تقریباً ابھی ہائی جو بنایا وہ 46,100 کے آراؤنڈ میں بنایا تو یہاں سے تقریباً 3000 پلیس پوائنٹ یعنی تقریباً 7,7,5% کی یہاں سے مارکٹ نے ہمیں گین دیا ایک پل بیک دیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہی لیولز میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ جنرل تمام دوستوں کو بتایا انہی سٹاک کے حوالے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں لگی کی بائنگ ہم نے کی 630,640 پر بائنگ کے لئے آرڈر رہنے لگایا منیموم ٹارگٹ اس کا ٹی پی جو تھا وہ 703 کا تھا اور سٹاپ لاؤس اس کا 620 کا تھا 630,640 پر بائنگ ہے صرف اتنے پڑے سٹاک میں 620 کا 10 روپے کا سٹاپ لاؤس جو ایک پرسن بھی نہیں بنتا یہاں پر 12 اکتوبر کوئی بائنگ کی کال دی جاری ہے جہاں پر لگ کام موجود ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لگ یہ 12 اکتوبر کے بعد کہاں پر آیا exactly یہی بارٹم بنایا اور 630 کا ہی 635 کے غریب کا ہی اپنا بارٹم بٹائیں یہی بائنگ کا لیول تھا یہی کے ساتھ ملیموم لیول تھا 703 کا وہ آرام سے نہ صرف یہ 703 کا اچیف کیا بلکہ 50% ہم نے اپنے لیول کے اوپر ایکجیٹ کر لیا تھا پھر میں نے دوستوں کو بتایا ہے جو میمبرز ان کو بتایا ہے اب یہ جو باقی جو 50% آپ اس کو ہولڈ کرو میں خود ہولڈ کر رہا ہوں 737 پہ جا کر ہم اس کا ایکجیٹ پلان کریں گے جو نیکس ٹی پی ہوگی وہ 737 کا 737 کا لیول ہے آپ دیکھیں لاسٹ ہڈنگ سیشن میں اس نے اپنا ہائی بنایا 745 ہمارا 737 کے لیول کو ہٹ کیا اور پھر وہاں سے نیچے آ کر 708 کے اوپر کلوز کیا تو اب یہاں سے جتنی بھی نیگٹیویٹی ہے اور اس کی کیا ریزن ہے وہ پریویس والے آپ ویکلی دیکھ لینا اس کے اندر میں نے یہ لگی کے والے سے بھی ڈسکس کیا یہاں سے ہم کچھ نہیں کچھ نہیں تو ہم نے جو اپنے ٹی پی تک کا گین حاصل کیا پندرہ پرسن سے اب آف کا مارکٹ سات پرسن اوپر گئی ہے لیکن جو سٹاک کے سیلیکشن ہے وہ مارکٹ یعنی انڈیکس سے زیادہ وہ ساڑھے پندرہ پرسن سولہ پرسن کے قریب کا ہمیں آرام سے گین دے کر چلا گیا یہ لیولز کے اوپر انٹریز ہیں اور لیول پر ہی ہم ایکزٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر گیارہ اکتوبر کو بائے ہم نے کیا اور پھر جیسے ہی وہ بارہ اکتوبر کو مارکٹ کہاں پر پہنچتی ہے مارکٹ پہنچتی ہے 44,000 اور 50 کے لیول پر میں نے کہا کرنٹ لیے بھی انڈیکس یہاں پر ہے یہی پر 44,000 پر مارکٹ جہاں پر موجود ہے 44.050 کے لیول پر یہی پر آپ اپنا پروفٹ بک کریں واپس سے مارکٹ ہمیں نیچے مل جائے گی سمنٹ بھی بتایا آٹو بھی بتایا اور آئی ٹی بھی بتایا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں مارکٹ بارہ اکتوبر کو پھر گئی کہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں تو مارکٹ یہاں پر کیا ہوا مارکٹ کہاں پر گئی ایکزیکلی آپ اس کا اگر اوپر ہائی دیکھیں گے یہاں پر آپ ہائی دیکھئے جیسے ہی مارکٹ کا ہائی کہاں پر ہے 44,000 051 کا لیول ایکزیکلی جب مارکٹ 44,000 050 کے لیول پر تھی ہم نے وہیں پر ہی پروفٹ بک کیا اور دوستوں کو بتایا کہ واپس سے نیچے ہمیں بائے مل جائے گا اگلا دن 13 اکتوبر واپس مارکٹ نیچے آتی ہے واپس اسی لیول کو ٹیسٹ کرتی ہے واپس ہمارے انٹری ہوتی ہے یہاں پر بائے کیا انٹر ڈیپ پروفٹ بک کیا اگلے دن واپس سے جب لیول پر آیا پھر نیکس انٹریز ہوئیں اور بائے ہو گیا 13 اکتوبر 13 اکتوبر کے اندر میں نے خود دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ بھئی یہاں پر 134 کے لیول پر ٹی آر جی موجود ہے یہاں پر باؤنس ملے گا یہاں پر آپ اپنا پروفٹ بک کر لو ہم نے چونکہ 165 کے قریب شورٹ کی کال دی تھی منیمم لیول 134 کا لیول تھا یہاں پر اچیو ہوا یہاں پر میں نے بتایا کہ ویگلی کی سپورٹ ہے یہاں پر اپنا پروفٹ ہم بک کریں گے یعنی اپنی شورٹ کور کریں گے اور واپس سے جو باؤنس آئے گا 140 پر اگین 140 کے لیول پر واپس سے شورٹ ہوگا یہاں پر میں نے اپنی ٹیٹ بھی شیئر کی دوستوں کے ساتھ کہ 135 پر کور کر لیا ہے واپس سے 140 پلس پر آ رہا ہے واپس سے شورٹ ہوگا اس لیے کہ یہاں پر اب جو شورٹ ہوگا میں اس کو ہولڈ کر رہا ہوں یہ اور میچے کے لیول کی طرف جائے گا یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اسی طرح کے ٹی آر جی کے شوک کی طرف یہاں پر 13 اکتوبر سے یہاں پر آیا 134 کے قریب کا یہاں سے باؤنس ملنا تھا یہاں پر باؤنس ملنا اگر آپ یہاں پر ہائی نوٹ کریں گے تو وہ ہائی 140 کے قریب کے لیول ہے وہی لیول ہے بھلے یہاں پر اوپر جانے کی کینڈل ضرور بن رہی ہے بٹ ابھی مومنٹم اس کا نیچے کا ہے تو کیا ہوا واپس سے سیل ہو کر اس نے 121 کے قریب کا اپنا لو لگایا سیم اب یہ نہیں ہے کہ مارکٹ باؤنس لے گی انڈیکس باؤنس لے گا میں نے بتایا کہ آئی ٹی کا ابھی نہیں پچھلے ویک کو بتایا تھا دو ہفتے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر ابھی بائے نہیں ہیں اس کے اندر جو باؤنس ملے گا وہ سیل آف ہو جائے گا تو اب آپ دیکھیں یہاں سے مارکٹ 3000 پوائنٹ اوپر چلی گئی بٹ چونکہ یہ جو سٹاک ہے ٹی آر جی کا اس کی کیا ریزن ہے وہ لائف ویڈیو میں بھی ڈسکشن کر چکے ہوں پچھلے ویک کے اندر بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں تو یہ کہاں پر موجود ہے مارکٹ 3000 پوائنٹ اوپر بھی جا رہی ہے بٹ یہ جو سٹاک ہے اس کی چال نیچے تو یہاں پر اس کو شورٹ ہے دوسرے سٹاک کے اندر لانگ ہو رہی ہے اسی طرح سرل کی کال تھی وہ ہو گئی ٹی آر جی کا آپ کو یہ کال دکھا چکا ہوں پی ایس ایس جو سٹاک کی ہے وہ آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں یہی میں اوجی ڈی سی اور پی پی ایل کے لیے بائے کا اپنے تمام جو ممبرز دیں ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ والا ہے آپ جو ہے وہ بائے کر کے بھی بیٹھ جاؤ آپ کو بتا ہے یہاں سے جو باؤنس ملا وہ کس کس نے دیا وہ بینکنگ نے دیا کس نے دیا وہ سمنٹ نے دیا کس نے دیا وہ سی ای این پی سیکٹر نے دیا اور یہی تین سیکٹر میں نے بتایا تھے کہ یہی باؤنس دیں گے کیا آئی ٹی کو ملا باؤنس اس طرح کا نہیں ملا کیا ہمیں تین ازار پوائنٹ کے اندر کیپیٹیل گین ملا آئی ٹی کے اندر نہیں ہمیں اس طرح کا نہیں ملا بٹ یہاں پر اسی طرح پنگر اخت اوبر کو ون ایٹی ٹو ون ایٹی فور پہ ایٹی آر ایل شاٹ ہے مارکٹ اوپر جا رہی ہے کے نیچے جا رہی ہے اس سٹاک کا اپنا یہ لیول ہے کہ یہ ون ایٹی ٹو ون ایٹی فور کو کروس اوپر ایٹی فور سے اوپر جا کر کلوز نہیں کرے گا دو روپے کا سٹاپ لاؤس یعنی یہ وہ سٹاپ لاؤس ہے جو لوگ انٹر ڈے کے لیے لیتے ہیں کیا یہ اوپر کی طرف گیا مارکٹ تین ازار اوپر چلی گئی کیا یہ ریفینڈی میں یہ اوپر گیا نہیں یہ ایکجیکلی ون ایٹی فور پر آیا یہاں پر بھی آیا یہاں پر بھی آیا پندر اخت اوبر کو بھی آیا پھر آگے بیس اوپر کو بھی آیا بٹھ کے یہ اوپر چلا گیا نہیں اس کے اندر سیلنگ ہوئی اور پھر یہ نیچے آ کر ون سکٹی سیون کے قریب کا اپنا لو لگاتا ہے مارکٹ تین ازار پوائنٹ اوپر ہے تو کیا اس سٹاپ کے اوپر اثر پڑا نہیں پڑا آپ سمجھ رہے ہوں گے لیولز کے اوپر کیا چیز ٹریٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ مارکٹ تین ازار پوائنٹ اوپر جائے گی یہ بات کلیر بتائی دی کہ کون سے سیلیکٹیو سیکٹر کے سٹاک اوپر جائیں گے آپ یہی دیکھو کہ میں نے کہا کہ سمنٹ سے بھی زیادہ جو چارٹ اچھے ہیں وہ بینکنگ سیکٹر میں ہم زیرہ بینکنگ کے اندر میں نہ کال دیتا ہوں نہ میں کام کرتا ہوں بٹ چونکہ مجھے یہ تھا کہ مارکٹ کو جو سپورٹ ملے گی وہ گھوڑے تبدیل ہوں گے گھوڑا کون سا ہے اس دفعہ اس دفعہ بینکنگ ہوگا آپ کو اگر میں بینکنگ سٹاک کے چارٹ دیکھا ہوں آپ ایج بیل کا چارٹ دیکھو کتنا ٹوئنٹی ون پرسن اپ یہاں سے کتنا زبردست قسم کی سٹیو ریلی ملی ہے لیکن کہاں سے ملی ہے ایکزیکلی ہمارے انڈیسٹ کے اسی سپورٹی زون بے جہاں پر ہم نے ڈسکس کیا فورٹی ٹو سیون ہنڈ ایڈ اور فورٹی تھری تھاؤزن کے قریب کا یہ آپ دیکھ لیں بینکنگ کا آپ یو بی ایل دیکھ لو آپ لے لیجئے بینگل فلا لے لیجئے کون چلا یہ بینکنگ سیکٹر کے سٹاک چلے آپ اور ایم سی بھی لے لیجئے جو باؤنس بھی جو سپورٹ کیا ہے اس پوری مارکٹ کو وہ صرف اور صرف سیلیکٹیو سٹاک آپ اوچی ڈی سی پی بیل لے لیجئے یہی یہاں پر یہی پر ہماری بینک تھی اور آپ یہاں پر دیکھیں یہ اس نے ہائی کیا لگایا اٹھار اکتوبر کو اس کا اپنا ہائی ہے ایٹی نائن پوائنٹ فائیو زیرو کا یہ یاد رکھئے گا ایٹی نائن پوائنٹ فائیو زیرو اٹھار اکتوبر کس نے باؤنس دیا یہ پی پی ایل نے دیا کہاں سے دیا ایکس جیکلی اسی لیول پر جاورہ ہم نے بائی کیا کہاں تک کا دیا یہاں تک کا دیا آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہ شیل کی بائی کی کال تھی شیل 130-135 میں ہم نے بولا کہ فوراں بائی کریں اور کتنا سٹاپ لاؤس ایک روپے کا نیچے 129 کا منیمم کہاں تک کا ٹارگٹ ہے 140 کا منیمم ہے اور اوپر کا 148.33 کا لیول ہے 140 کا دیکھ لیتے ہیں بائی کال کہاں پر ہے شیل کی 18 اکتوبر 18 اکتوبر کو یہ آتا ہے 18 اکتوبر کو کس لیول پر ہے لو دیکھے گا 133 کا اس کے بعد کہاں جاتا ہے یہ اوپر گیا یہ اوپر گیا اور کہاں تک گیا یہ ایکزیکلی 148 تک گیا تو یہاں سے لے کر یہاں تک کسو انہاں میں مل گیا یہ اپنی جگہ ٹریڈ آئی ہم نے کلوز کر لی برجر کی کال برجر 86 کے لیول کے اوپر بائی ہے 18 اکتوبر کو دیکھ لیتے ہیں برجر کہاں پر موجود تھا 18 کو 18 اکتوبر کو یہاں پر آپ ایکزیکل لو دیکھئے گا یہاں پر لو نوٹ کیجئے گا یہ لو کیا ہے یہ لو ہے 86 کا ایکزیکل لو جیسے 86 کو اپر تھا میں نے بھی بائی کیا دوستوں کو بھی بائی کروایا اپنے ممبرز کو یہاں پر بائی کیا اور یہ ایکزیکلی ہم اس دن جب اپر لوگ لگایا 21 اکتوبر کو ہم نکلے اس کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بھی صرف دو سے تین دن میں سترہ پرسنٹ سے اپر کا گین مل جاتا ہے اوجی ڈی سی پی پی ایل میں نے بتایا کہ مائنس مارکٹ بھی تھی اس دن اٹھار اکتوبر کو تین سو مائنس تھی لیکن اوجی ڈی سی پی پی ایل ہی نے اوپر اٹھایا تھا کس نے اٹھایا اس ہی نے یہاں پر آپ یہی دیکھو کہ یہاں پر جب اوجی ڈی سی 89.50 کے اوپر آیا میں نے کہا اپنے دوستوں کو بک پروفٹس یہ کس دن ہے 18 اکتوبر آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے ڈسکس کیا 18 اکتوبر کو جب یہ 89.50 اگزیک لیول کے اوپر آیا اگزیک ٹاپ کے اوپر ایک پیسہ بھی اوپر نہیں اگزیک ٹاپ کے اوپر ہم اس میں سے نکلے بائے کہاں کیا سیل کہاں کیا لیولز بہت بڑا میٹر پلے کرتے ہیں ہمیشہ ٹریڈنگ آن لیولز ہوگا ہماری چاہت پر نہیں ہے سی میں نے کہا آئی ٹی کو بائے نہیں کرنا لیکن نیٹسول کی 18 اکتوبر کی قولتی 99 اور 100 پر بائے کرنا ہے صرف نیچے ڈیرڈ اوپے نیچے کا اس ٹاپ لاؤس ہے 97.50 کا 18 اکتوبر نیٹسول چل دیں 18 اکتوبر نیٹسول کہاں گیا یہ آیا یہاں پر 18 اکتوبر یہ دیکھئے 18 اکتوبر نیٹسول نے لوگ کیا بنایا اگزیکلی 100.10 کا اور اگلے دن ہی اپر لوگ پر گیا اسی اپر لوگ میں میں نے دوستوں کو بولا کہ اب نکل جاؤ تو یہ وہ لیول تھا جہاں سے چھوٹا باؤنس ملے گا یہ وہ لیول تھا جہاں سے چھوٹا باؤنس ملے گا اپنی جگہ ٹریڈ ہوئی کلوز ہو گئی برزر میں نے آپ کو بتایا کہ 86 پر ہم نے بائی کیا تھا 100 پر ہم نے نکل گیا شیل 148 پر آیا میں نے بولا ٹارگٹ آ گیا نکل جاؤ اب جو آپ کو یہ تو آپ دوستوں کو پیچھے تو اپنی ٹریڈنگ جتنے ہمارے لیولز پر ہوئی وہ دکھایا تو صرف بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہ نیوز نیگٹیو ہیں میں نے ابھی آپ کو گنوا دی کتنی نیگٹیو نیوز ہیں بٹ وہ ویکلی کی سپورٹ کا لیول ہے میں نے اگر مارکٹ کے لیول کو ریسپیکٹ دی ہے تو مارکٹ نے مجھے بھی ریسپیکٹ دی ہے اوپر جب کہا جا رہا ہے کہ نکلنا ہے وہاں پر میں نے مارکٹ کو ریسپیکٹ دی ہے مارکٹ نے مجھے ریسپیکٹ دی جو سیکٹر نہیں چلنے تھے وہاں پر چارڈ بولنے ہیں میں نے مارکٹ کے لیول کو ریسپیکٹ دی مارکٹ نے مجھے ریسپیکٹ دی ہے آپ نے دیکھا سیم ٹائم پہ شورٹس بھی ہیں سیم ٹائم پہ لانگز بھی ہیں اب آ جاتے ہیں کرن مارکٹ کو پر 21 اکتوبر انڈیکس 46,100 پہ جاتا ہے اور میں نے اسی وقت کا شڑ بک لانگ پوزیشن پروفٹ 21 اکتوبر کو 46,100 پہ مارکٹ پہ ہم نے اپنی لانگ پوزیشن میں سے میکسیمم سے ایکزیٹ کیا یہ کس اکتوبر یہاں پر آپ دیکھیں مارکٹ کا ہائی کیا ہے 46,164 صرف 64 پوائنٹ اوپر گیا مارکٹ ہمارے لیول سے exactly 46,100 پہ ہم نے اپنی لانگ پوزیشن جو ہم نے یہاں پر بنائی تھی اپنے اپنے سٹاک کے لیولز کے اوپر وہ ہم میکسیمم اپنے لیولز پر ہم ایکزیٹ کر چکے ہیں اس سے آپ کو تھوڑا سا اب اندازہ بھی ہوگا کہ مارکٹ آگے کس طرف جا سکتی ہے آجائے مارکٹ کے کرن لیول کی طرف یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو یہاں پر باؤنس تھا یہ ویکلی کا باؤنس ملنا ہی تھا مارکٹ میں چاہے کوئی بھی اور بھی نیگٹیو نیوز کیوں نہ آ جاتی صرف یہ دیکھنا تھا کہ کون سے سیکٹر مارکٹ کو اوپر لے کے جائیں گے آئی ٹی لے کر نہیں جائے گا نہیں لے کر گیا ریفائنڈی نہیں لے کر جائیں گی نہیں لے کر گئی کس کا کہا بینکنگ کا وہ لے کر گیا بلکل لے کر گیا سمن کا کیا وہ لے کر گیا آپ کو دکھا دیا لگی آپ مختلف سمن کے سٹاک اچھار دیکھ لو بلکل وہیں سے باؤنس ملے اپنے ہم نے لیول پر ہم نے اس میں سے ایکزٹ بھی کر لیا ہے کہ کس نے سپورٹ کری ہے او جی ڈی سی پی پی ایل آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اس این پی کے اندر ان دونوں نے ہی مارکٹ کو اٹھایا تھا لاس ویک کے اندر یہ وہ تین سیکٹر تھے پرائمری جو مارکٹ کو یہاں تک موگ دینے تھے تو کیا اب یہاں سے مارکٹ بولش ہو رہی ہے اب یہاں پر آ جاتا ہے فومو اگر آپ نے یہاں پر انٹری کی ہے ایکزیک لیول کے اوپر انٹری کی ہے تو پھر تو صحیح ہے اب یہاں پر بہت سارے لوگ آئیں گے جو بولیں گے اب مارکٹ بولش ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ آئی ایم ایف سے بہت اچھے ہمیں ڈیل ہو سکتی ہے آئی ایم ایف ہمیں ون بلین ڈالر ہمیں دے دے گا قرضہ ادھار دے دے گا اس وجہ سے مارکٹ پوزیٹیو ہو سکتی ہے اب یہ وہ لوگ اگین وہ تھرڈ کڈگری کے لوگ آئیں گے جو مارکٹ میں نیوز بیس کے اوپر ٹریڈ کریں گے وہ لیولز کو نہیں دیکھیں گے نیگٹیو نیوز ہو کچھ بھی ہو لیول میٹر کرتے ہیں اب پوزیٹیو نیوز ہوں کچھ بھی ہو یہاں پر بھی لیول میٹر کریں گے یہاں پر ایگزیٹ ہونا زیادہ بہتر ہے جو پروفٹ ہمیں گین ہوئے تھے وہ ہم سیکیور کریں گے میرا مشورہ اور لاسٹ ویڈیو جو ابھی ہم نے تین دن پہلے بنائی تھی لائیو جو ہم نے یہ کیا تھا اس کے اندر بھی میں جو دوست جڑے ہوئے تھے ان کو پتا ہے یہ ضرور دیکھئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گی ایکمیلیشن اور ڈسٹیبیوشن آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا انڈیکس منیجمنٹ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ کون سے گھوڑے ہیں جو چلنے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن آلڈی کی ہے سو میں اس کو واپس ریپیٹ نہیں کرتا یہاں پر اب ٹیکنیکل کے اوپر بات کی جائے تو یہاں پر بہت ایک ہیوی قسم کی ریزسٹنسز اب آئیں گی جتنا باؤنس ہم چاہ رہے تھے ایٹلیس وہ باؤنس ہمیں مل چکا ہے ممکن ہے مارکٹ ایک اور ہزار پوائنٹ بھی اوپر جوڑ لے بلکل ممکن ہے کوئی شک نہیں ہے بٹ یہ جو ایریا آ رہا ہے فورٹی سیکس تھاؤزن اور فورٹی سیون تھاؤزن کا یہاں پر جو لانگ پوزیسن ہیں ان میں سے اپنا پروفٹ بک کرنا چاہیے تین طرح کے لوگ ہیں ابھی مارکٹ کے اندر ایک وہ ہیں جو بلکل اوپر ٹاپ پہ جا کر فسے ہوئے ہیں جنہوں نے نیوز کے اوپر ٹریڈ کیا بجر کے اوپر ٹریڈ کیا انہوں نے کوئی لیول نہیں دیکھا یہاں پر جیسے ہی ہیڈن چنلڈر کا پیٹرن بنا بتایا آپ کو ٹائم لی ایکزیٹ کرنا چاہیے نہیں کیا ان کی بات ہم الگ کر دیتے ہیں چونکہ اب وہ خود بخود مارکٹ نے انہیں بنا دیا ہے لانگ ٹرم انویسٹرز بات ہوتی ہے دوسری کٹیگری کہ وہ لوگ جو ان لیولز کے پاس فسے ہوئے تھے اب میرا مشورہ ٹیکنیکل بیسس پہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر ہمیں آپ کو اب اپنی پوزیشن ہلکی کرنی چاہیے اسپیشلی لانگ پوزیشن جو آپ کے پاس ہیں چاہے وہ اگر آپ کو نیٹ نیٹ پہ بھی نکلنا ہو ابھی اس کرن مارکٹ کے اندر تو نکلنا چاہیے کیش ہولڈنگ پہ جانا چاہیے اگر آپ کو چھوٹا موٹا لاز بھی ہو رہا ہے تو اسے بھی بیئر کرنا چاہیے چونکہ واپس سے ہمیں نیچے مارکٹ مل سکتی ہے مل سکتی ہے کوئی کنفرمیشن نہیں کہ ملے گی بڈ ٹیکنیکل بیسس کے اوپر سٹوک کے اندر بائنگ بھی کی ہے ویکلی کی جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ نہیں ہوگی absolutely not نہیں ٹوٹتی تو انہوں نے بائنگ بھی کی ہے ان کو بھی ایک اچھا گین ہو رہا ہے ان کو بھی اگر آپ ہنڈیٹ پرسن نہیں چھوڑتے مال تو ایڈلیس 50-70 پرسن یہاں پر اپنا پروفٹ بک کرنا چاہیے یہی تین طرح کے لوگ موجود ہیں چوتھے وہ ہیں جنہوں نے نہ یہاں پر بائنگ کیا تھا نہ یہاں پر بائنگ کیا نہ یہاں پر بائنگ کیا وہ کیا کریں ان کے لیے بہتر ہے اب وہ کیش ہولڈنگ پر رہیں اوپر چڑھتے ہوئے اس لیول کے اوپر بائنگ مت کیجئے چاہے کوئی positive news بھی کیوں نہ آ جائے چونکہ اس کے لیے اب جو لیولز ہیں وہ بڑے critical ہیں daily کے اوپر آ جاتے ہیں daily کے اوپر technical basis بات کریں اگر آپ technicalی جو لوگ ہمارے followers جو technical سمجھنا چاہتے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں یہ MA50 موجود ہے MA50 موجود ہے MA100 موجود ہے MA200 موجود ہے یہ بہت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری جو ہے نا وہ moving averages یہاں پر ہو رہی ہیں جو یہاں پر confluence پیدا کر رہی ہیں اس area کے اندر یہاں پر positive news ہے negative news ہے یہ confluence والا area ہے اس کے اندر trade ملنا تھا مل چکا ہے جہاں تک ملنے کی امید تھی وہی تک مل چکا ہے یہاں پر فومو کے اندر نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنی یہ جو confluence والا area ہے یہاں پر آپ کو profit book کر کے side line ہونا چاہیے پھر یا تو market اوپر توڑ کر جا کر پھر واپس سے اسی area کو support confirm کر دے تو آپ کو buy کرنا چاہیے یا واپس سے آپ نیچے کے level کے لیے wait کریں supportive area میں آنے کے لیے wait کریں multiple resistances ہیں horizontal یہاں پر آپ دیکھیں یہ exactly what is 6100 کا level resistance ہے یہاں پر trend line کی resistance ہے اور multiple trend line کی resistance ہے ایک ہے جو resistance والی trend line ہے exactly وہ بھی یہاں پر آ رہی ہے اور ایک جو supportive trend line ہے آپ کو دیکھ رہی ہے وہ بھی جو پہلے support کا کام کر رہی تھی وہ بھی آ رہی ہے تو یہ کچھ چھوٹی resistances نہیں ہے یہ daily کے اوپر بہت critical resistances ہیں جب market weekly کی support کو honor کرتی ہے first time تو ہمیشہ journal یہ ہوگا 90% کہ وہ پھر daily میں جا کر اوپر selling آ جائے گی اب جس طرح جس area میں market موجود ہے یہاں پر یہ selling area ہے یہ buying area نہیں ہے اس کی reason اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر exactly market نے اپنے oversold جو region so called oversold region آپ کو بتا ہے میرا resi کے بارے میں کیا رائے ہے میں multiple time پہلے discuss کر چکا ہوں جو course کے participant ہیں ان کو اور detail میں میں discuss کر چکا ہوں وہاں پر آنے کے بعد اس کے بعد market مارکڈ 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 پہلے منہ کہتا ہے ہر daily کی support پہ بائن ہی کرنا لیکن یہ weekly کی support ہے یہ vital role play کرے گی یہاں پر آپ کو at least testing the water ضرور کرنا چاہیے testing the water کیا ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر ہم نے discuss کیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر weekly کے اوپر یہاں پر ہمیں کے اندر سیلنگ ہوگی تو ہمیں واپس سے لگتا ہے کہ market نیچے bottom کی طرف آ سکتی ہے اب یہاں پر جن کی اگر اس bottom کے پاس 43 000 کے قریب قریب جا کر جن دوستوں نے entry کی وی ہے اور اب وہ profit میں ہیں تو اگر وہ پورا sell off نہیں بھی کرتے تو وہ وہ لوگ تو holding کر سکتے ہیں نئے لوگ جو نئے entrance ہیں وہ اس level پر آکر ابھی انہیں wait کرنا چاہیے چونکہ اگر آپ دیکھیں گے جو weekly کی بھی rsi ہے وہ below 50 موجود ہے جب ایک لمبا time یہاں پر market bullish rally کے اندر رہ سکتی ہے تو کیا کچھ اور time یہاں پر bearish spell کے اندر نہیں رہ سکتی بلکل ایسا ہے کہ وہ رہ سکتی ہے سو risk اور reward ratio اس level پر maintain نہیں ہو رہا ہاں اپنی جگہ particular stock ابھی بھی ایسے ہیں میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی particular stock ایسے ہیں جن کے اندر ابھی بھی buy ہوگی میں بات کر رہا ہوں index کی اور overall market کی سو in short اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر ویکلی کی سپورٹ honor ہوئی ہے ویکلی پر ہیمر کے بعد confirmation بھی آ چکی ہے بھر چونکہ daily کیا confluence والا area ہے اب یہ جو weekly کی support ایک دفعہ honor ہوئی ہے یہ daily کے اندر sell off ہو سکتی ہے وہ ہوگی ہے نہیں next week پتہ چلے گا اگر تو وہ یہاں market پیسٹنگ کے وقت بنے گی اوپر جاتے ہوئے نہیں بنے گی یا پھر market واپس سے نیچے آتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں وہاں پر انٹری کرنی ہے یا نہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جن دوستوں کو پسند آئی ہے لائک کرنا چاہیں تو کوئی ممانعت کرتے ہیں اور کیا آپ کو نیوز بیس کے اوپر ٹریڈ کرنی کے وجہ سے کبھی فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں یہ بھی ضرور بتائی گا آپ کو کیا لگتا ہے مارکٹ کیا مومنٹم اوپر ہوگا یا مارکٹ واپس سے باٹم کی طرف اگین آ سکتی ہے اپنی رائے ضرور ملتے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ و ناصر